اسلام علیکم میرے نام ہے جہانسے بھاشمی اور یہ ہے رینج روبر ووگ آٹو بیگرافی پی فور ہنڈرڈ ای دو ہزار اٹھارہ موڈل یہ رینج روبر ووگ کا پی فور ہنڈرڈ ای ورجن ہے اور اس کو لینے کی بہت ساری ویلیڈ ریزنز ہیں وہ کیا ہے میں قبر کروں گا اس ٹیویو کے اندر اور یہ سپسیفکار کلر کے لحاظ سے بہت زیادہ یونیک ہے اس کلر کو لینڈ روبر سپیکٹرل بلو کہتا ہے اور اس کی فنش بیسیکلی پرل سینٹ ہے اگر آپ پرل سینٹ کلرز دیکھیں تو وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں اور ان میں بہت سارے شیٹ ہوتے ہیں اگر اس کاری کو آپ فرنٹ سے لیکھیں تو آپ کو گرین لگے گی جیسے آپ ذرا سے اس کو سائٹ سے لیکھیں تو یہ پرپل لگے گی پھر یہ گاری گرین پرپل گری بلو ہر طرح کے شیٹ دیتی ہے اور دوپ میں اس کاری کے بہت سارے شیٹ آتے ہیں جو کافی یونیک ہے اور بہت درہ آئی کیچنگ ہے کلر اس کاری کا کافی درہ یونیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں فیچرز بھی کافی ڈیسینٹ لیا گئے ہیں پھر یہ گاری ہے بھی دو ہزا سی سی پلگ ان ہائیبرٹ تو یہ آپ کو ایورج بھی اچھی دے گی اس کے علاوہ یہ گاری کیونکہ صرف دو ہزا سی سی ہے تو اس پر ٹیکسز بھی کپ پڑھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کاری کی ڈیمانڈ بھی سارے پانچ کروڑ روپے ہے دو ہزا سار اٹھارے کی اگر آپ لینڈ کیو سے ویڈ لینے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اتنے کی ملتی ہے جبکہ یہ گاری لکجری، فیچرز، لوگز، ہر لحاظ سے اس سے بہت اوپر ہے خیر اس کی ٹیکنکل سپیسپیکشن سارے میں کور کروں گا اس یویو کے اندر پھر حال اگر بات کی جات سب سے اپورنٹ چیز کی تو وہ ہے اس کاری کی پرائز اس کے ڈیمانڈ سارے پانچ کروڑ روپے ہے اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن لینی ہے تو آپ اسی اگر پر کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ سیگر موڈ سپورڈ کو وزرک کر سکتے ہیں جو کہ راول پینڈی میں ڈی ایٹ ٹو کے کے اپنے کے اپنے دو کریڈ ہے سیگر موڈز کے ٹول دو برانچیز ہیں ایک راول پینڈی میں مریڈوڈ پہ اور پھر ایک راول پینڈی میں یہ والی برانچ سو ان دونے برانچیز پہ گاڑیوں کے بائیں اور سلنگ کے ساتھ گاڑیوں کے کام بھی کیا جاتے ہیں جیسے کہ تینٹس ریپ سلامی کوٹنگ پی پی ایف گریفین کوٹنگ یہاں پہ گاڑیوں کے فیصلے بھی کی جاتی ہیں اور اس کے لئے یہاں پھر ایک پینڈ بوز بھی اویلیبل ہے جہاں پہ گاڑیوں میں بیس قولٹی کا پینڈ کیا جاتا ہے سو گاڑیوں کے موڈیفیکیشن بائیں اور سلنگ یا کار کے وغیرہ کے کسی بھی طرح کی کام کے لیے سیگر موٹرز انڈ سیگر موڈ سپورٹ ایسا پیس اوورال ایسا گیٹ رینج روبر اور ٹوڈی ایسا گاڑیوں کے ریفیو ایٹ نیسا پھر دیکھ سیڈ ریفیو ایٹھ ایسا پھر دیکھ سیڈ ریفیو ایٹھ پاگے سامنے جنی ویڈی کے گاڑی ہے اس سے کئی زیادہ یونیک اس کاری کا کلر ہے اگر آپ کنے ریفیو ایٹھ روبر لینی ہے اور آپ کو کلر بھی سیڈ ایٹھ چاہیے بلیک اور بائٹ سے ہٹ کے یہ گاڑی ایک مرے خاص بھی پیسٹ آؤپشن ہے بائی دوہو ایسا پھر موڈ سپورٹ پر بلیک اور بائٹ بیویرے بلہ ہے لانگ ویل بیس ورزن یہ سپنسفک کا شورٹ ویل بیس ہے انہوں نے کیا ڈیفرنسز ہیں اگر باک کروں گا آگے اس لیویو میں فیلحال اگر بات کی دیت پیسے سے کار کے فرنٹ لکھ کی تو یہ گاڑی فیس لیٹ فالا برجن ہے رنج روڑ کی یہ شیپ ورلڈ بائٹ 2011 میں لانچ کی گئی تھی اور یہ اس کی فور جنریشن ہے اور پھر اس کاری کو ایک بار فیس لیٹ پیگ کر دیا گیا تھا یہ فیس لیٹ فالا برجن ہے اور 2018 موڈل ہے 2018 میں اس کاری کی ہیڈرٹ چینج کر دی گئی تھی بمپر چینج کر دیا گیا تھا ٹیل ایٹس میں تھوڑا سے ڈیفرنسز کیا گئے تھے اور اس کے لیوہ انٹریاں بھی کافی ایمپرویمنٹس کی گئی تھی اور اس کاری میں 2018 میں ہی پلگ ان ہیبریڈ ورشن بھی آ گیا تھا جو کہ یہ گاڑی ہے اور یہی بجائے کہ پاکستان میں آپ کو جتنی بھی ریج روڑ دیکھنے کو ملنے گی موسٹی گاڑیاں پلگ ان ہیبریڈ ہوتی ہیں اور 2018 ہوتی ہیں کیونکہ ان پر ٹیکسز ورکم پڑتے ہیں خیر اگر بات کیجا اسکاری کی ہیڈلائٹ کی تو فیسلیف کے بعد سے اسکاری کی ہیڈلائٹ کو یہ پکسل ایلیڈی باری کر دیا گیا تھا یس ریج روڑ اس کو پکسل ایلیڈی ہیڈلائٹ کرتا ہے اور اس میں یہ کافی چھوٹی سی ایلیڈیز دی گئی ہیں جو کہ کافی سارا برائٹ ہیں اور اس کے علاوہ اس میں پر یہ کافی بڑی ساری ڈیرل کنٹینیو کرتی ہے اس کی پوری ہیڈلائٹ میں جو کہ اس کی لوگ کو بہتر بنا رہی ہے اور یہ ریج روڑ کا سیگنیچر لوگ ہے اس کے علاوہ اس کی ہیڈلائٹ میں کافی بڑی سارا ایلیڈ بلائک دیا گیا ہے جو کہ میرے خواہ سے بہتر ہو سکتا تھا لوگ کے لحاظ سے کسی کے اپنی اپنین ہے کچھ لوگوں کو پہلے باری ہیڈلائٹ سارا بہتر لگتی ہیں کچھ کو یہ تارا بہتر لگتی ہیں آپ کو کونسی بہتر لگتی ہیں کمنٹ سیکشن میں منشن کیجئے گا اس کے علاوہ اس کے فرنٹ پہ یہ کافی بڑی ساری گریل دی گئی ہے اور اس کے گریل میں کافی بڑا سارا ایڈیا یہ وارا ڈیٹیکیٹڈ ہے اس کے چارجر کے لیے کپ اوپن گر کے یہاں پہ اس کا چارجر لگا کے اس گاری کو چارج کر سکتے ہیں باقی اس کے بمپر میں یہاں پہ پھر یہ ہیڈلائٹ واشر دیئے گئے ہیں نیچے اس کی فاغ لیمز آتی ہیں جو کہ ایلیڈی میں ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ پارکین سینسز بھی دیئے گئے ہیں فیچرز کے نام پہ یہ گاری بہت زیادہ لوڈڈ ہے اس میں ہیڈلیٹس آرومیٹک فیچر کے ساتھ آتی ہیں یعنی کہ یہ ڈیٹ ورنٹ کو سینس کر کے آرومیٹکلی آن یا آف بھی ہوتی ہیں پھر اس میں آٹو لیونگ والا فیچر بھی آتا ہے اس کے علاوہ اس میں ریڈار بھی آتا ہے یعنی کہ یہ اگلی گاریوں کو سینس کر کے آرومیٹک بریکنگ بھی کرتی ہے اور اس میں کروز کنٹرول بھی ایروپٹیو ہے جو کہ اگلی گاریوں کو سینس کر کے اس کی سپیڈ کو کم گیتادہ بھی کرتا ہے پھر اس کے علاوہ یہاں پہ اس کی رینجرور کی بیشنگ دی گئی ہے وائپر اسکاری ہے کافی ہیڈر ہے وینڈ سکرین اس کی کافی باکسی سی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے اسکاری کے سائد پروفائر کی اور اب اگر اس کے اپنا چلنا چروع ہوں سامنے والے یہاں گریم باگی سارے پرپل اور دور کے ریہاں سوڑا گریر یا بلیک سا شیڈ دیں گے اگر آپ اس کو دھوپ میں رکھائیں گے تو اس کے بہت سارے الگ الگ شیڈ آتے ہیں اور یہ لکھ کافی زیادہ یونیک ہے یہ گاڑی صحیح ہے ٹرنر ہے اور اس کے علاوہ لوگ اس کو ایک بار کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ کلر ہے کیا اور بلیک اور وائٹ سے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو میرے خواہ سے یہ گاڑی ایک بہت اچھو اپشن ہے اور اس کے علاوہ اس کی کلر ٹون میرے خواہ سے جنہیں شروع میں سب سے بیسٹ ہے ایک تو یہ گاڑی کلر کی رہا سے کافی یونیک ہے پھر اس میں یہ ٹرن سالی سلور لی گئی ہیں اور انٹیئر بھی اس کاری کا آئیوری ہے ان سالی چیزوں میں آگے بات کروں گا بھی فیلال اگر بات کیجئے اس کاری کے سائیڈ میرے کی ان پر آگے بات کروں گا بھی اور اس کے علاوہ اس کاری میں ایک کس انچس کے ہیں اس کے علاوہ اس کاری میں کارکٹر لائز کافی سٹرونگ دی گئی ہیں جو کہ ہیڈ لیٹ سے شروع ہو کے ٹی لیٹ سے کنٹینیو کرتی ہیں اور اس کا بونٹ بھی اس کے اندر کافی اچھے سے بلینڈ ان کر رہا ہے اور انگر بات کیجئے اس کاری کی ایبسولوٹ سائی پروفائل کی تو یہ گاڑی آپ کو یہاں سے گرین لگ رہی ہوگی کیونکہ اس پر تیز روشنی پڑی ہے لیکن دور کے ایریاز آپ کو پر پر لگ رہی ہوں گے اس کے علاوہ رینج روڈ میں کس کافی مدیدار آتی ہے وہ ہی ہے کہ اس کاری کے سائیڈ سیپ جوتے ہیں یہ دور کھولنے پر دیپلائی کرتے ہیں اگر میں اس کار دور اپن کروں گا تو نیچے ہاں پر سائیڈ سیپ کھول رہا ہے جو کہ مجھے اس کاری میں انٹری اور ایکسٹ کرنے میں کافی آسانی کرے گا بن کریں گے تو یہ آفس جائے گا اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے یہاں پر ٹانگ ہوتے ہیں آپ کے ٹانگ کو کرش کرے گا اگر میں یہاں پر ٹانگ رکھی بھی ہے تو اس کو لگ کر رکھ جائے گا لائک ڈس اس طرح سے ابھی وہ آفس چلا گیا ہے بیچے کار دور کھول دوں تو یہاں ہی کھولے گا اس کے علاوہ آپ ان کو گاری کنتے بیٹھ کے ہی آن یا آفس بھی کر سکتے ہیں اس پر سوفٹ کلوز والا فیچر بھی آتا ہے یعنی کہ اس کے دور کو میں اگر آدھا بن کروں گا تو یہ باقی ہے خود بند ہوگا پھر یہ سپرسیفک کار شورٹ ویل بیس ورجن ہے لانگ ویل بیس وری کار یہاں سے بہت زیادہ نمبی ہوتی ہیں اور میں یہاں پہ ایک L بھی لکھا ہوتا ہے اس پہ نہیں لکھا ہوا میں نے لانگ ویل بیس ورجن کا ریویو کیا ہوا ہے اور آپ جا کے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں شورٹ ویل بیس لینے کے آپ کو بہت سارے فائدے ہیں وہی ہے کہ ایک تو یہ گاڑی پرائیس کے لحاظ سے بہت زیادہ کام ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایوریس بھی بہتر دے گی اگر آپ لانگ ویل بیس ورجن کی 2018 موڈل رینج روبر لیتے ہیں تو وہ گاڑی آپ کو تقریباً سارے سات کروڑ آٹھ کروڑ کے آس پاس قوس کرے گی جبکہ یہ گاڑی آپ کو پانچ سوہ پانچ کروڑ سارے پانچ کروڑ نے ملنا شروع ہو جاتی ہے فیشرز کے لحاظ سے یہ گاڑیاں قریب قریبی ہیں جسوس میں چھوڑی موڈی کوئرکس وغیرہ سارے آتی ہیں انجنی دونوں گاڑیوں کو سیم آتا ہے اس کے علاوہ سائز کے لحاظ سے یہ گاڑی اچھی خاصی جائنٹ ہے اور اس کی لکس کافی باکسی سی ہیں اور اب آپ اس کی کلر کا شفت دیکھ سکتے ہیں اب یہ والے ایریا اس کا گرین لگ رہا ہے جو کہ پہلے آپ کو پرپل لگ رہا ہوگا اور جاوے اکھڑا ہوا تھا یہ والے ایریا یہ اس ٹائم تو پھل گرین تھا لیکن اب بھی آپ کو پرپل سا لگ رہا ہوگا اس کے علاوہ ساپٹر لگ اس کاری کے چارہ ہی ڈورز میں آتا ہے اس کی ونڈوز جو نیرے کافی مددار طریقے سے اس کی باڈر کے ساتھ فلش کی گئی ہیں ویسے گاڑیوں میں کیا ہوتا ہے کہ گلاس تھوڑا سا تیشی ہوتا ہے اور باڈر تھوڑا سا آگے لگ رہا ہوتا ہے بٹ اس کار کے کیس میں ریر ونڈوز کے جو باڈر ہیں یہ بلکل ونڈوز کے لیول پہ ہی ہے سیم کو سورہ کارٹر گلاس کارٹر گلاس کا جو گلاس ہے اور جو ریر ونڈشیل کا گلاس ہے یہ بھی کٹھا آکے آرموز جوڑی رہا ہے تو اس کی یہ کافی یونیک سی لوک آرہی ہے اس کے علاوہ یہ گاری کیونک ہے پورٹ ورزن ہے تو اس میں ریر ونڈوز پرائیویسی والی آئی بھی ہیں باہر سے ہی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ میرے پیسجز کے لیے انٹری ایسی بھی آسان ہے ڈیپلائی بل سائٹ سپ کی وجہ سے باقی یہ گاری پارکنگ سینسر سائٹ تک آفر کرتی ہے اس میں بیک پارکنگ سینسر یہاں تک دیئے گئے ہیں اور فرم پہ بھی یہاں تک دیئے گئے ہیں سائٹ تک تو اگر میں یہاں بھی کھڑا ہوں تو یہ گاری انٹیگرٹ کرے گی کہ سائٹ پر کوئی آپسٹیکل ہے اس کے علاوہ یوزلی یہ کارز ٹو ٹون میں آتی ہیں سائٹ کا کلرکی اور ہوتا ہے بٹ اس کار کی کیس میں چھتی سیم کلرکی رکھی گئی ہے اور اس میں پھر یہاں پہ سیلوے کلرکی فرلز کنٹینیو کی گئی ہیں جو کہ اس کے اثارت کافی اچھے سے کنٹراسٹ کر رہی ہیں اور اگر بات کیجئے اس کاری کے رویر لکی تو یہ بھی لکس کے لیہاظ سے کافی ڈیسنٹ سا ہے ٹیلیڈ اس کاریڈ میں یہ لاوہ ایڈی والی آتی ہیں اس میں یہ سکوئرز دیئے گئے ہیں جو کہ نیچ رو کا سیگنٹر مووو ہے نیچ رو نے کافی لمبے ٹائم تر کی اپنے سیگنٹر رکھا ہے اس سے پرانی جنریشن بھی اس طرح گئی تھیں نی جنریشن جو کی یہ گاڑی ہے فورپ میں اس میں بھی اس طرح گئی ہیں فیفت میں ان کو سنگلی بار کر دیا گیا ہے باقی اس کے علاوہ یہ گاڑی فیچرز بیک پہ بہت آرہ اوفر کرتی ہے اس طرح سے کہ اس کاری کا جو ٹیل گیٹ ہے یہ پاورڈ ہے اس کو اپن کروں گا تا یہ اوپر جائے گا like this اور یہ ہے بھی سپلٹ پہ ہے اس کے اوپر والا پورشن الگ سے اوپر جاتا ہے نیچے والے پورشن کو الگ سے اس سرہ سے اوپن کر سکتے ہیں like this اور نیچے والا پورشن نیچے اس لیے اوپر ہوتا ہے کہ یہ پہ یہ پہ چڑھ کے بیٹھ سکے ہیں اگر آپ کسی پکٹنک وغیرہ پہ جاتے ہیں تو یہ پہ بیٹھ کے آپ اپنا ٹائم سپند کر سکتے ہیں like this اس کے لیے گاڑی ہے بھی پرپر سیوٹ ایسی وی اس پہ تہر در سیٹس بھی آتی ہے چون کو میں الیکٹرونی کری ریز یا لور کر سکتا ہوں یہاں سے یہ چیز کو دکھو زیوٹی اوپر گاتی ہے لیکن رنجڈ روبر نے اپنے فیچے کو نیکس لیول پر لزانے کے لیے ایک اور چیزیں یہاں پی اٹ کر دی ہے اور وہ ہی ہے کہ اس کاری میکنٹ رو لاتا ہے اور ہائٹ کنٹرول کو یوز کرتے ہیں آپ اس گاری کی ٹرنک کی ہائٹ کو ریز یا لوگر بھی کر سکتے ہیں اگر لیٹس پل اکتواس کو سمان ہے جو کہ بہت بھاری ہے اور آپ اپنے اپنی انہائی رکھنا چاہتے تو آپ اس گاری کو ہی چھوٹے کر لیں لائک دس میں یہ بٹن پریس کروں گا تو اس کی اب ہائٹ نہیں چھوٹے جا رہی ہے آپ یہاں سے نوٹس کر سکتے ہیں کہ اس کی جو ٹرنک ہے یہ میری پاکٹ کے نیچ والی ریاں تک آگئی ہے اب اگر میں اس کو ریز کرنا شروع کرتا ہوں لائک دس تو اس کی ٹرنک اوپر آتے آتے میری بیش سے بھی اوپر نکل گئی ہے تم اس پوری ہی گاڑی کو ریز یا لوگر سکتا ہوں سمان کو بٹھا گر اٹھنے کی بجائے ڈیفینیٹی آپ نے اپنے پیسے بھریں اس گاڑی کے لیے تو آپ کو شش کے دو ملنے شاہی ہیں خیف اس کے لیوے اس کی ٹرنک کا جو نیچ والا ایلیا ہے یہ بھی الیکٹرونکلی فولد ہوتا ہے لینکروزر 200 سیریز کے اندر یہ الیکٹرونکلی فولد نہیں ہوتا آپ اس کو ہاتھ سے بند کریں گے باقی اگر آپ نے اس کی ٹرنک پیس چک اور بھی طرح سپیشیس بنانا ہے تو آپ اس کی سیکنڈر سیٹس کو بھی فولد کر سکتے ہیں اور یہ بند خود ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا وائک دس اور اگر اوپر سے بند کر دوں گا ٹرنک تو یہ تو دیفینیٹلی الیکٹرونکلی ہی بند ہوتی ہے باقی اس کے علاوہ اس کاری میں ریڈ منشل وائپر بھی آتا ہے لیکن وہ ہیڈن ہے اوپر سپوائلر کے اندر سپوائلر اس کا اچھا خاصہ میسیب دیا گیا ہے بیک پر یہ رینج روبر کی بیجنگ آتی ہے اور اس پر بھی یہ سلوے گرہ کی ٹرنکس کنٹیلیو کی گئی ہے جو کہ اس کی لکھ کو بتبنا رہی ہے اس کے علاوہ اس کارییں بیک پر دول ایکزاؤس آتے ہیں اور یہ اچھے خاصے میسیب ہوتنگ کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے اس کاری کے انٹریئے کی تو انٹریئے بھی اس کا لکس کے لحاظ سے بہت زبادست ہے یہ کار آئیوری ڈروم کے ساتھ ہے اس میں کلر ٹومز بہت سائی آفر ہوتی ہیں ایکسٹریئے کی طرح ہی آپ نے اس کو وائٹ رکھنے ہیں وائٹ رکھنے ہیں بلیک رکھنے بلیک رکھنے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ریڈ، پنک، بلو، برگنڈی، جوم بزنکرمات چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں میں نے سے پہلے برگنڈی انٹریئے والی کار کے ریو بھی کیا ہوا ہے اور وائٹ انٹریئے والی لونگ ویل بیس کار کا بھی ریو کیا ہوا ہے وہ دونوں ڈیوز آپ کو میرے شماح سے دیکھنے کو مل جائیں گے اگر بات کیجئے سپیسپک کار کی تھی شورٹ ویل بیس ورشن ہے فرنٹ پر تھی گاری مور لیس سیمی ہے لیکن بیک پیس پر کافی دیفرنسز آتے ہیں وہ کیا ہے میں کبر کروں گا بھی بیک پر جا کے فیلان اگر بات کیجئے سکاری کے فرنٹ کی تو اس کا جو سٹیرنگ ویل ہے یہ پورا ہی لیڈر کی فریش میں ہے اور یہ سٹیرنگ ویل ہے بھی ہیٹڈ اس کے جوی لیڈر کی گریپس ہیں یہ ہیٹ ہوتی ہیں ڈیفنیٹلی سیدیوں میں اور پرووٹ کی ٹرم سے جی گئی ہیں جو کہ اس کے لیوکو بہتر بنا رہی ہیں اس کے علاوہ اس میں لیٹ اور لیٹس پو پر دیفرنٹ کنٹرول دیئے گئے ہیں لیٹس پو پر جو کنٹرول ہیں یہ ملی ویلیا سسٹم کے ہیں اور یہ سوچ کرتے ہیں اپنے لیٹس کو اگر لیٹس پو پر کسی اور مینیوں میں جاتا ہوں تو اس کے لیٹس ہیں یہ سوچ کریں گی اور پھر یہ ایک نیوگیشن بار بن جائے گا اور اس کے لیٹس پو پر کنٹرول دیا گیا ہے کروز کنٹرول بھی یہ گاڑی ایڈاپٹی و آفر کرتی ہے اس کے علاوہ اسے پرل شیفٹس بھی آتے ہیں رائٹ پیس کی ویپر کے کنٹرول دیئے گئے ہیں لیٹس پیس کے ہیڈر کے کنٹرول دیئے گئے ہیں رنج روگر ایک بریٹش گار ہے اور بریٹش گار کی طرح اس میں ہیڈر کے کنٹرول سپلپ ہے اس کے علاوہ اس کاری کے سٹرنگ ویل اور سیڈ میری فنکشن کے ساتھ آتا ہے میں اس کاری کو سارٹ کروں گا تو اس کی سیڈ بھی ایڈجسٹ کرے گی اور سٹرنگ ویل بھی اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس کاری کی میٹری کی تو میٹری بھی اس کا لکھ سے لہا سے بڑا مددار ہے کیونکہ یہ سکرین ہے یہ کافی ہائیڈ ڈیفینیشن بیسیگلی سکرین کا پینل لگایا ہے یہاں پہ جس کو آپ ہائیلی کنفیگر کر سکتے ہیں آپ یہاں پورا میپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ملٹی میڈیا پہ پہلے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی تھیمز کو بھی چنج کر سکتے ہیں فلاہ جس پہ تھیم لگے بھی ہے اسے ب سے ڈیسنٹ ہے اور کاملی اس چانرٹ آتی ہے اس کی سپیڈ لیمیٹ 2 40 کلومیٹر پر آر تک ہے اور اس کا ہائیلی کنفیگر بھیگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ گاری آپ کو سٹرٹ بھی بہت سائی شکل ہوگا ہے اس کاری کی جیسے کہ ایوریش کلانٹر پر لیٹر ہے ٹریپس مائلیج اس کے علاوہ اس میں ٹائر پیشن منٹر بھی آتا ہے ٹیٹرنگ ریڈیس بھی آتا ہے ایڈزاپ ڈسپلی نہیں ہے آپ ایڈون کروا سکتے ہیں لیکن اس کی کافی ساری کسٹ ہوتی ہے تو اگر آپ کسٹ پر اگر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ دیشبور کے سنٹر میں پر ایک ایسا بوفر دیا گیا ہے اور دیشبور اس کا سارا ہی لیزر کی فرنش میں ہے کافی پریمیم ہے اس سے مجھے سکریر بینٹس دیئے گئے ہیں اور ملٹی ویڈیو سکریر بھی اس کی کافی سلیک اور لمبی ہے بیسے جو موسیقی سکریریز آتی ہیں وہ سکریر نائن پر ہوتی ہیں تاکہ آپ اس پر بھی ویڈیو پلی کریں تو وہ پوری پلی ہو بڈس کارک کیس میں ایسا نہیں ہے اس میں اگر آپ ویڈیو پلی کرتے ہیں تو وہ ایک سرٹن پوشن تک لے ہوتی ہے اور اس کا بیسیگر ایک فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کے کنٹرولز کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں لیٹس پور ایک طرف میڈیا چل رہا ہے تو آپ لیٹس پر کنٹرول در سکتے ہیں یہ اگر لیٹس پور آپ کا رائٹ پرمنٹری میڈیا چل رہا ہے تو لیٹس پر آپ مپ اوپن کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ جاکے اٹجاز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پیچھے بھی اس میں بہت سارے دیے گئے ہیں یہاں پہ ایک گاڑی آپ کو اس کا 360 دیگری کیمرا کا ویڈیو دیتی ہے پھر اس کے علاوہ یہاں سے آپ اس گاڑی کے بہت سارے فنشنوں کو آن اوف کر سکتے ہیں اس کے deployable side steps کو بھی آن اوف کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے themes کو بھی جانج کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ صرف یہ ہی نہیں آپ اس کا angle بھی adjust کر سکتے ہیں لیٹس پور اوپر سے دھوپ پڑی ہے اور آپ کو screen لیتر نہیں آرہی تو آپ اس کے angle کو تھوڑا سا سیدھا کر لیں یا اگر آپ کو پہ بھی visibility نہیں ہے تو آپ اس کو پیچھے کی طرف جھکا بھی سکتے ہیں تو یہ screen بہت زیادہ konfigurable ہے خیر اس کے علاوہ اس میں Android Auto, Apple CarPlay, Blood, Navigation, USB اس طرح کے سائز چیزیں آتی ہیں اور اس کے آس پاس والا سارا گا سارا ایریا لیتر کے فنش پہ ہیں اس کے لیٹس سائٹ پہ ایک گلف کمپٹمنٹ دیا گیا ہے جس کو میں ایکٹرونی کلی اپن کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ نیچے کار سورج باکس دیا گیا ہے جو کہ میں اگر این بٹن سے اپن کروں گا اس کے علاوہ اس کلیس سوڑی دی گئی ہے جو کہ اوپر ایک سکرین سے بھی زیادہ بڑی ہے یہ سکرین اس کاری کا بیسکلی انسٹرومنٹ کلسٹر ہے اور یہاں پہ بیسکلی اس کاری کے بہت سارے فنشن کو آن اپ کرنے کے کنٹرول دیئے گئے ہیں جیسا کہ اس کاری کی سیٹس کے اس کاری کی کلمٹ کنٹرول کے ویہیکل کے اگر بھی ویہیکل بجاتا ہوں تو یہاں پہ اس کاری کے درائی موٹس ہو گیا دیئے گئے ہیں درائی موٹس میں اگر آپ اس کو آل اوٹ پر رکھنا چاہتے ہیں تو سنٹر میں دیئے گئے بٹن کو اگر آپ پرس کرنے گئے تو یہ آل اوٹو ہو جائے گا اور اگر آپ نے اس کو درائی موٹس کے بیش میں سوچ کرنا ہے تو آپ اس کو ٹسٹ سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس بٹن کو دبائیں گے روٹری بٹن کو تو پھر آپ اس کے موٹس کے بیش میں سوچ کر سکتے ہیں اس میں درائی موٹس آتے ہیں وہ ہے ڈائناک پروگرام، ایکو، کمفرٹ، گریول، سنو، بارڈ رٹس، سینڈ پروگرام، روک رول اور اس کے علاوہ پر آل اوٹو ان سارے فیچرز کے بیش میں آپ یہاں سے نیوگیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ آٹو پر رکھ دیں گے تو گاڑی آٹومیٹکلی ٹرین کے لحاظ سے گاڑی کے فیچرز کو ارجس کرے گی اگر آپ لیٹس بوز ایکسٹری موپورڈنگ پر جاتے ہیں تو اس کے ڈپلائی بل سائٹ سٹ آف ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اس کی سیٹس کے کنٹرول دیئے گئے ہیں اگر میں سیٹس آلے میں ہی ہو جاتا ہوں تو میں یہاں سے اس کی ہیٹیڈ پوینٹریٹر اور مساجر سیٹس کو آن اف کر سکتا ہوں یہ اس کی سیٹس کے اندر مساجر بھی آتے ہیں مساجر کے ڈیفرنٹ موڈز ہیں ویو، پلس، پلس ڈو اور کمبینیشن اور اس کے اب انٹنسیٹی کو بھی کم ہیتارہ کر سکتے ہیں اپنی مرسی کے لحاظ سے اس کے علاوہ اس کی ہیٹیڈ سیٹس بہت زیادہ افیکٹیو ہیں یہ لینڈ خوزے کی طرح نہیں ہے اگر آپ اس کی ہیٹیڈ سیٹس کو لیول 3 پہ لے کے جاتے ہیں یا 5 پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ آپ کو اچھا خاصا ہیٹ کرتی ہیں اور کون کے لحاظ سے بھی یہ پرابر کول ہوتی ہیں اس کے علاوہ سیٹک میں جا کے آپ بہت سائی چیزیں اور بھی چینج کر سکتے ہیں اور اگر بات کیجئے سکرین سے نیچے دیئے گے کنٹرول کی تو یہ ہے اس کا گیر گیر بھی اس کاری کا روٹری ڈزائن میں آتا ہے اگر میں اس کاری کو سٹارٹ کروں گا تو اس کا یہ روٹری گیر اوپر نکلتا ہے اور اس میں جو گیر سیلیکشن ہے وہ ہے پی آر این ڈی اور سپورٹس کی سپورٹس میں کر کے میں اس کاری کو منولی بھی چلا سکتا ہوں پیڈل شیفٹر سے اور اس کے علاوہ اگر میں اس کو بن کرتا ہوں تو یہ واپس جاتا ہے روٹری گیر بھی میرے خاص سے کافی اچھی چیز ہے اس کے بچے یہ لینڈ روڑ کی بیجنگ دی گئی ہے اور اس سے پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا all terrain control دیا گیا ہے اس کو میں یہاں سے adjust کر سکتا ہوں اس کو بھی گھما کے different modes کو بھی میں سوچ کر سکتا ہوں اور پریس کر کے all auto پر رکھ سکتا ہوں اس کے علاوہ اس کے left side پہ پہ اس کاری کا height control دیا گیا ہے میں اس کی height کو بھی raise یا lower کر سکتا ہوں اپنی مرضی کے لحاظ سے کیونکہ اس میں air suspension آتا ہے اس سے بچے اس کی parking brake دی گئی ہے سائٹ پہ اس کے یہ دو cup holders دیا گئے ہیں اور اگر میں cup holders کو بھی slide کر دیتا ہوں تو اس کے نیچے کہ یہاں پہ storage area دیا گیا ہے چہاں پہ میں اپنی کوئی چیزیں hide کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اس سے بچے اس کا center console دیا گیا ہے center console میں اس کے دو لیول ہیں ایک یو پرولر لیول چہاں پہ میں کوئی اپنا وارٹ پا گھر سکتا ہوں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ open کروں گا تو نیچے یہاں پہ اس کا cool box دیا گیا ہے cool box کی placement تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اس کا HDMI port USB port Micro SD port power off lid دیا گیا ہے ان کی placement میری خانتے تھوڑی سی weird ہے اور وہ اس طرح سے کہ cool box میں definitely آپ drinks رکھیں گے اور اگر کوئی drink نکالتے ہوئے یہاں گر جائے تو یہ تو ports گئے میری خانتے اس کی placement تھوڑی بہتر ہو سکتی تھی cool box کو آپ کی ہاں سے on off کر سکتے ہیں اس کے دو لیول ہیں اور اس کے علاوہ range rover میں armrest پر آتے ہیں یہ بھی اس کاری کی ایک یونیک چیز ہے جو کہ ریچ rover اپنی موشنی کارس کے اندر فولو کرتا ہے اس کو میں کہیں پہ بھی dialog کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر بات کی تھی اس کاری کی سیڈز کی تو سیڈز اس کاری کی سار ہی لیڈر کی فنش میں ہیں اور یہ بہت سارا رکھ اور فریقر عیبر ہیں اس کی سیڈز میں بیک کو الگ سے ارجتز کر سکتا ہوں اوپر ورائے لمبہ سپورٹ کو الگ سے ارجتز کر سکتا ہوں نیچے والے کو الگ سے تھائر سپورٹ الگ سے سیڈ کو آگے بیشے کر سکتا ہوں ایکسپینڈ کو رٹیٹ کر سکتا ہوں اوپر نیچے دی کر سکتا ہوں اور صرف یہ ہی نہیں اس کاری کے ہیڈرس کو بھی میں اپنے سر کے انسان سے اجازت کر سکتا ہوں like this اس کو میں کسی بھی انگل سے آگے یا پیچھے کر سکتا ہوں اس کے لابے اسی سیٹر اور ونٹ لیڈ دونوں آتی ہیں ان میں مساجر والا سیٹر بھی ہے مساجروں کے فنکشن نے آپ کو بتا چکا ہوں اور سیٹ کے کنٹرول جو ہاں یہ ڈورس کے اندے دیئے گئے ہیں میں یہاں سے انسیٹر کو اجازت کر سکتا ہوں اس کے لابے سے درائیور اور پیسنجر دونوں گے سیٹ میں میری فنکشن بھی دیا گیا ہے اور اس میں ساؤنڈ سسٹم بھی میریڈین کا آتا ہے یہاں سپیکرز بھی کافی سارے دیئے گئے ہیں اور اس کے لابے سے کاری کے جب ونڈوز ہیں یہ بھی ڈبل گلیز جاتی ہیں ڈبل گلیز ونڈوز کا مطلب یہ ہے تو یہاں پہ بھی شپتری پتری سی لائنس دی گئی ہیں اور یہ بیسکلی آپ کو دوس سے بھی کافی ایتا پروٹیکٹ کرتی ہیں یہ اگر میرے خاص سے کافی انٹرسنگ چیز ہے اس کے لابے اگر بات کی جیس کے بانٹی میر کی تو یہ درائیور اور پسنجر دونوں کے لئے دیئے گئے ہیں بیتا لائٹ جو کیا آتومیٹک ہے اور اس کے لابے ان کو میں ایکسٹینڈ کر کے ایک اور سنچوئر بھی یہاں سے نکال سکتا ہوں رووف اسکاری کے ایک انٹرہ میں ہے سپیکر اس میں یہاں پہ اوپر بھی بیئے گئے ہیں کیونٹ اسکاری کی ایلیڈی میں آتی ہیں اور اس میں پرانہ میں پروف دی گئے اس کو میں یہاں سے اوپن یا کلوز کر سکتا ہوں اس کے لابے ہاں ریوی امیرین اسکاری کا اوٹو دیمیگ بالا آتا ہے اے بیگس اسکاری کافی سارے آفر کرتی ہے اور اس کے لابے یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کے لابے اگر بات کیجے اسکاری میں اس کے لیے سیٹنگ کے پیشش کی تھی یہ بھی کافی لیکشوریوس ہے میرے پاس لیکن یہاں پہ بلکل سیفیشنٹ ہے اور ہیڈرون کا بھی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ کاری چھوٹ ویل بیتھ ورشن ہے اس میں بیتھ ویل بیتھ ورشن بھی آتا ہے اس میں بیگ پہ بہت سارا لیکن ہوتا ہے اس میں لیٹریل یہاں بڑھ کے ٹانگیں بلکل سیڈی بھی کریں تب بھی ہیاری سیٹک نہیں پہنچتی اور سائز میں وہ گاڑی اس سے کوئی بہت سارا لبی نہیں ہوتی دیکھنے میں تھوڑا بہت فرک ہوتا ہے بٹ سیل لیگ روم کے لحاظ سے وہ گاڑی پہت سارا سپیشیس ہوتی ہے اس کے ڈورز بھی ایکسٹریمی لیٹریل ہوتے ہیں اور اس کے لیوے ونڈوز کے کنٹرول ہیں یہ بھی لیٹریلی اتنا آگے ہوتے ہیں اور اس کے لیوے اس میں بیگ پہ پیششیزی کچھ زرہ آتے ہیں اس سے آسا کہ وہ گاڑی سکرینز آفر کرتی ہے بیگ پہ اس میں کلائمٹ کنٹرول آتا ہے خیر اس میں بھی دیا گیا ہے لیکن اس میں بیگ پہ سیلز میں فیچر بہت دار آتے ہیں پھر اس میں سینٹر میں کونسول بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ آتا ہے بیگ پہ جو اس کی ایکیمی لائٹس ہیں اس میں زارہ کلرز آتے ہیں یہ صرف آف و آن ہوتی ہیں اور یالو ہیں جبکہ اس میں وائیڈ وال اوپشن بھی آتا ہے اور اگر بات دیجئے وینڈوز کے کنٹرول کی تو اس میں وینڈوز کے کنٹرول صرف یہاں پہ سیمپل سے دیا گئے ہیں میں یہاں سے بیٹھ کیا تو اپنی یا پھر بیک کی دوروں وینڈوز کو روڈ آن یا روڈ اپ کر سکتا ہوں لیکن لانگ ویلیس واری کار میں یہاں پہ بلائنٹس دی آتے ہیں میں بلائنٹس کو اپ ڈاون کر سکتا ہوں سن روح کو فال ان فولڈ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اس میں پھر یہاں سپیکر بھی تھوڑے ڈیفرنٹ دیا گئے ہوتے ہیں کچھ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ سیٹ کے کنٹرول بھی اس میں تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں چوکہ اس کڑے میں نہیں دیا گئے لیکن جو یہ چھوٹے موڈے فیچر آپ لیتے ہیں ان کے بیشہ کو دو دھائی کروڑ روپے ایکسٹرا پہ کرے پڑتے ہیں دھائی کروڑ روپے برسید یہ فیچرز اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر بھائی نوٹ اس کے علاوہ بیگ پہ یہ گاڑی اے بیگز آفر کرتی ہے اس میں سیٹس لیڈر کی فننش میں آتی ہیں انٹریے کی کالٹی اس کی آؤٹ پاس ہے یہاں پہ ہر چیز بہت ٹاپ نوچ دی گئی ہے بیگ پہ اپڈٹ بھی آتے ہیں سگل لیٹر بھی آتے ہیں ایک سوچ کمپارٹمنٹ دیا گیا ہے پرم کنٹرول دیا گیا ہے اے بیگز میں سنٹر میں آتے ہیں پاؤں پہ آتے ہیں یہاں اوپر بھی دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے اس کاری کے انجن کی تو اس کاری کے انجن بے کو اپن کرنے کے لیے اس کا ریلیز یہاں لیٹ پہ دیا گیا ہے موسٹی کارز میں رائٹ پہ آتا ہے اس میں لیٹ پہ ہے اور اس کی وجہ یہ کہ یہ کاری موسٹی کنٹریز میں لیٹ پہ آتی ہے تو سیلنگ کو تو فلپ کر دیا گیا ہے لیکن کچھ کنٹرول دیا ہی رہ گئے اس کے علاوہ اس کے انجن کو اٹھانے کے لیے یہاں پہ ایک ریلیز دیا گیا ہے اور اس کارڈ جو ہے یہ ہیڈرالکس کے ساتھ آتا ہے آپ اس کو پر کر دیں گے تو یہ اوپر شلا جائے گا سرن بگر نہیں اٹھانا پڑتا ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ اس کاری کا انجن بے بھی کافی دارہ بیل انسولیٹڈ ہے یہاں پہ ہر جگہ پراپر پلاسٹر کی کبرنس دی گئی ہیں انجنیس کا سائز کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ بڑا نہیں ہے ایفری ایڈی کیوکے صرف دو ہدا سیسی ہے اور فور سلنڈر ہے لیکن پرفارمنس کے لحاظ سے اس کے پورے نمبر ہیں اگر باتی جو پرفارمنس سکر کی تو یہ گاڑی 398 ہارسپا پریوز کرتی ہے جو کہ لنگ ٹوزر 200 سیریز سے بھی زیادہ ہے جو کہ صرف دو ہدا سیسی ہے اور ہائیبرڈ ہے ہائیبرڈ ہونڈے کی وجہ سے یہ گاڑی آپ کو ایفریش بھی کافی دبلس دے گی بہت زیادہ دبلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گاڑی آپ کو 25 تیس کی ایفریش دے گی یہ گاڑی آپ کو تقریباً آٹھ نو تک کی ایفریش دے سکتی ہے ڈیپنڈنے کے پوائنٹ ڈرائنگ پیٹرن جو کہ اسری بڑی ایسی وی کے لحاظ سے بہت اچھی ایفریش ہے جبکہ اس سائز کی باقی ایسی وی یا رینج روڑ کا ہی جو پانس ایسی والا بیریانٹ ہوتا ہے وی ایٹ والا وہ گاڑی اپنس اگریبنٹ چار سے پانچ تک کی ایفریش دیتی ہیں سیم گوز فور لیکسس سیم گوز فور اس گاڑی کا وی ایفریش دیتا ہے اور پاور کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے ایکسٹریم آف روڈنگ پر چاہتی ہیں جنب کو تھوڑا سا ویک فیل ہو لیکن سٹیٹی یوز کے لیے ڈیٹو ڈیوز کے لیے ٹریبلنگ کے لیے یہ انچن مور دن انف ہے باقی اس کاری میں سیٹی فیچر بہت سالہ دیے گئے ہیں اس میں ای بی ایس بھی آتی ہے ٹریکشن کٹرول بھی آتا ہے درائی موٹس بھی آتے ہیں ٹریکشن کٹرول کے اس کاری میں سیونڈ ڈیفرنٹ لیولز ہیں باقی اس کے لیابہ آپ کو اس کے انچن بے کے اندر بہت ساری اورنج کلر کی وائرز نظریں گی وہ بیسکلی اس کے ہیبریڈ موٹر کی ہیں اس سے پروپریک الیکٹرک بوٹر بھی آتی ہے باقی اس کے انچن کے حرکوں پر یہ لینڈ روبر انجینیم کی بیشنگ دی گئی ہے اس کے لیابہ اس کاری کے بانٹ اوپن ہیٹرورک سے ہوتا ہے اس کے اندر سلیشل بھی دی گئی ہے اور اس کے لیابہ یہاں پر کچھ خاص ہے نہیں اس کے لیابہ تک بات کری ہے اس کاری کے ٹریکشن ہے اس کی ٹریکشن ہے جو ٹریکشن کٹرول کےتی ہے یہ ہے 235,45 اور 21 اس پر 21 انچس کمیلٹی سپرک رنگ دیا گیا ہے جو کہ دیزائن کے لیے ہاتھ سے بڑا مزیددار ہے اور اس کے لیابہ یہ ہے بھی سیور اور گری کے کمبینیشن کے ساتھ اس کے لیابہ ٹریکشن کاری ہیں پر ہی لگا ہے جو کہ آپ کو تقریباً 20-25 کلیمیٹر اور ایک اچھا ریٹ پرائٹ کرے گا یہ بھی ہافی یوز ہے اور اس کے لیابہ اس کاری ہیں پھر اورویل ڈسپریک آتی ہے ڈرائی موڈز آتے ہیں ٹریکشن کنٹرول آتا ہے ہائٹ کنٹرول آتا ہے اور یہ سائچی نملکہ اس کاری کی ریٹ کو بہت سارا اتشاہ بناتی ہے یہ تھا آج کے ریویو اگر آپ کے ریویو پر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو پاس سکرار سے ریلیٹڈ کر بھی رائے ہے تو اس کو کمینٹ سیکشن میں شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ روز جو یہ گاری دیننے والے ہیں آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا کیا رکھئے گا ٹھینکیو